یہ وہ الیکشنز نہیں ہیں جو آپ جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ایک منٹ سار ایک منٹ سار سبر کر لیں وہ آپ کو جواب مل جائیں گے اگر آپ نے زیادہ ان کی کرنی ہے حمایت مسلم لیگ نون کی تو پھر ذرا وہ بھی سبر سبر کر لیں ابھی تو میں نے آجا آجا اس کے بعد سن لیں سر اس کے بعد یہاں چیف جسٹس آف پاکستان سے میں نے یہی عرض کیا کہ جناب یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ایک پارٹی کو ایک سمبل ملا ہوا تھا اور سمبل آپ نے ساڑھے گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے رات کو اس سمبل کو آپ نے ختم کیا اور انہوں نے پھر ہمارے کینڈیڈیٹس کو آزاد متصبر کرتے ہوئے کسی کو مور دے دیا کسی کو ڈب دے دی کسی کو فاختہ دے دی کسی کو جو ہے ڈھڑیال دے دیا کسی کو دیوار دے دی کسی کو بینچ دے دیا تو یہ اگر طریقہ ہے اور پھر آپ نے کی فیصلے کی وجہ سے دو سو تیس دو سو تیس مخصوص نشستیں ہماری جو ہیں وہ بھی اڑا دی گئیں کیونکہ خواتین کی نشستیں بھی اڑ گئیں اور اقلیتی نشستیں بھی ہماری جو ہے وہ محروم کر دیا گیا ایک پارٹی کو اور پھر طرح امتیاز اس پر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو ہم نے الائنس کیا تھا الیکٹورل الائنس کیونکہ میں تو خود اس کا حصہ ہوں الیکٹورل الائنس ہر دفعہ تھری پیز کرتی ہے چار پیز کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز تھری پی الائنس کرتی ہے کہ ہم الیکشنز جو ہیں لڑیں گے لیکن چار پی کے سمبل پر تیر پر لڑیں گے اور وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں وہ الائنس ہم کر کے دے دیتے ہیں اور وہ تیر کے الیکشنز پر پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کہا ہے ہر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کہتا ہے تو یہ الائنس پرمیسبل ہے اور لاو میں موجود ہے سو پیپلز پارٹی جب میں بھی تھا تو ہم یہی کرتے تھے اور کوئی ایسی قباحت نہیں ہے اس میں قانون میں یہاں ہم نے جب کیا سو جب پہلے کی طرح وہ جناب شیخ اپورا سے اس پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی جس کے ساتھ ہوا سوری پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیرمنٹ کو جو کئی دنوں سے ہمارے ساتھ جو ہے گفت و شنید میں تھا جس نے سات سیٹیں ہم سے مانگی تھی وہ بھی دے دی گئیں جس نے سارا یہ لکھا پڑا ایک معایدہ ہوا سارے نومینیشن اٹکٹ پر دستغت انہوں نے فرمائے اور اس کے بعد جب وہ واپس گھر جاتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کے بچوں کو خانوادے کو اٹھا لیا جاتا ہے پھر اسی طرح اس کا جو ہے ٹی وی پر لایا جاتا ہے اور ٹی وی پر لا کر اس سے وہی بیان دلائے جاتا ہے کہ میں نے کیا ہی نہیں ہے یہ دستغت بھی جالی ہیں یہ اٹکٹیں بھی جالی ہیں یہ میری نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ اور الیکشن کمیشن دیکھیں کتنی مستائد ہے یہ اسی دن کی بات ہے تیرہ کی بات ہے اسی دن کرتی ہے میں ریٹرننگ آفیسر کے پاس بیٹھا ہوں وہ کھرتی ہے کہ جناب ایک پارٹی والا دوسری پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ سکتا اب اس لیے میرے کارزاز نامزدگی بھی انہوں نے بطور انڈیپنڈنٹ متصور کیے اور اسی طرح ہمارے باقی ساتھیوں کے بھی انڈیپنڈنٹ متصور کیے اس کا مقصود یہی تھا کہ ایک تو ایک سمبل انہیں نہ دیا جائے کیونکہ بلے والا اور بلے والا وہ ایک ہی جین بنتی ہے تو بلے والا یہ بھی ان کو سمبل نہ ملے ان کو جو ہے وہ دو سو تیس سیٹیں وہ بھی نہ ملے جو مائنورٹیز اور خواتین کی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو تتر بتر کیا جائے سو اس لیے پاکستان سارے میں یہ تو میں نے عرض کیا کہ جناب آپ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے یہ سیاہ دن ہے پاکستان کی سیاسی اور جمہوریت کے لیے یہ پچیس کروڑ عوام کو ان کے جو ہے رائٹ آف فرینچائز سے محروم کرنے کے مترادف ہے یہ ان کو حق چوئس سے محروم کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے سمبل نہیں لیا گیا یہ پچیس کروڑ عوام کو ان کے حق رائدہی کی سے محروم کیا گیا ہے پاکستان اس لیے ہم اب پاکستان کی عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن پر اور نہ ہم اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں آپ کی بڑی مہربانی جو جس حد تک آپ نے وہ آرڈر کیا تھا بائیس اکتوبر کا آپ کے پاس 187 کے اختیارات ہیں